آپ کے بہت ہی closest پولٹیکل علایت ہے جہانگیر خان ترین صاحب اور 20% جو شگر پروڈکشن ہے وہ اس کو اون کرتے تھے جہانگیر جو میری سٹرگل تھی پچھلے سات آٹھ سال میں جو میرے ساتھ جس نے سب سے میند کی تھی وہ جہانگیر ترین بدقسمتی ہے کہ جب یہ ہمیں پروب کی شگر کے اوپر تو اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں کہوں گے جہانگیر ترین کی فیکٹریہ نہ ہو باقیوں کی ہو وہ تو سب کی ہونی پڑنی تھی نہیں تو وہ انصاف ہی نہیں ہے وہ تو پھر وکٹمائزیشن ہوگی نہ دوسروں کی کریں تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ جہانگیر بھی بیچ میں آگئے اس کی مجھے افسوس بہت ہوا افسوس اس لیے ہو کہ میرے قریب سب سے بلکہ میری اگر پولٹیکل لوگوں میں دوستی تھی تو وہ تو جہانگیر ترین سے تھی تو اس کے اندر افسوس ہوا مجھے یہ تو مجھے ایسے ہے جس طرح میری زندگی میں بڑے مشکل فیصلے تھے اس طرح کہ آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں لیڈرشپ پہ خیال یہی ہے اور جو اس سے ڈرلیٹڈ لوگ ہے کہ جو بھی کاروبار ہے اس میں اگر کسی کا بہتر یا اورگنائزڈ یا سسٹیمیٹک کام تھا تو وہ میلز کہتا ہوں جو جہانگیر ترین اون کرتے ہیں کیا ہم نے ان کو گلٹی ڈیکلیئر کر دیا ہے بیفور بینگ جیجڈ بائی دی کورٹ اور بائی دی سسٹم کبھی گلٹی تو نہیں ڈیکلیئر کیا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جہانگیر باقیوں سے بہت آگے ہیں ہر طرح ان کے جو کام کرنے ان کی صلاحیت ان کی منیجریل سکلز باقی کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن باہر یہ اب باقی فیصلہ کریں گے ادارے جو فائنڈنگز ہیں کمیشن کی وہ اداروں کے پاس چلے گی اب وہ فیصلہ کریں